بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو الاقتتا مل لسانی یفقہ قولی لیلت القدر میں گناہوں کی ماں کی کیسے مانگیں لیلت القدر میں کرنے والے کام کیا ہیں نمبر ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اگر خواتین قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں تسبیحات کر سکتی ہیں ہم سب اپنی قلدیوں کی ماں کی مانگ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ سے خوش ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دی تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے گناہ کا کام کیا اور اس علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواقصہ کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اللہ عزبجل سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے اس لئے خصوصی طور پر لیلت القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شاہیے کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور استخفار کا فائدہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استخفار کرتے رہیں گے کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں لہذا اس موقع پر ہم انفرادی توبہ کے علاوہ افتماعی توبہ بھی کرنی شاہیے وطوبو اللہ جمعیہ قرآن پاک میں آتا ہے اے مومنوں سب مل کر اللہ سے توبہ کرو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے